مطرؑ مطرؑ عبرتمان پاکستان میں گجرہ مالا کے سمیپ یہ گاؤں میں ہوا تھا اس گاؤں کا نام اب فیض کے نام پر چلتا ہے اور ان کی جو ندن ہے وہ لاہور میں ہوا تھا انیس سو گیارہ میں جنم ہوا غالباً اور انیس سو چوراسی میں شاید یہ انتقال فرما گئے تھے تو فیض احمد فیض کی زندگی پوری کی پوری جوڑھنے سے جوڑی ہوئی زندگی ہے عجیب ایک طرح کی شدت کی ایک ان میں انٹینسٹی تھی اپنے پریویش کے جو انیائے جو ہو رہا تھا اس کے خلاف جدو جہد کی عجیب شخصیت یہ ایک پرتی مورتی تھے اور کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ فیض احمد فیض رومانس اور ریبیلین بدرو اور رومانس رومانی زندگی دونوں کا ایک کمیلیشن تھے ان کی زندگی میں دونوں باتیں آپ کو مل جائیں گی جب بھی آپ ان کی زندگی کا گھین کریں گے تو آپ کو دونوں باتیں آپ کو بہت پربابت کریں گی اور آپ کو زیرے اثر رکھیں گی فیض مونڈ روپ سے انگریزی کے پراہ دھیا پک رہے عمرت سر بھی انہوں نے پڑھایا پنجاب یونیورسٹی جو اس وقت جائنٹ یونیورسٹی تھی اس میں پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی اور بھارت کی پنجاب یونیورسٹی دونوں کا روپ ایک ہی تھا ایک ہی یونیورسٹی تھی اس کا مکھیال ہے لاہور میں تھا وہ اسی پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی ایم ای انگریزی کی کیا اور اس کے بعد ایم ای انگریزی ہی پڑھاتے رہے انگریزی ساہی تھے پہلے عمرت سر میں کافی دیرے پڑھایا اس کے بعد لاہور میں پڑھایا پنجاب یونیورسٹی میں اور ایک ماتر شاید ہمارے پریویش کا شاید ایک ہی لکھک تھا کہ اس کو سینہ میں بھی کرنل کا پت پراکت ہوا پہلے انہوں نے کیپٹن کے روپ میں سینہ سیکنڈ ورلڈ بار کے دنوں میں دویتی مہاجد کے دنوں میں انہوں نے سینہ کی نوکری شروع کی تھی یہ سینہ کے پبلک ریلیشن جو جن سمپرک بھی بھاگ ہے اس میں تھے اور اس کے بعد میجر بنے اور پھر اسی میں ہی کرنل کے پت تک پہنچے تو یہ بڑی غزب کی شخصیت تھی جنہوں نے بہت اتارشڑھاپ دیکھے لیکن جو ہی ملک آزاد ہوا دیش کے آزاد ہونے کے بعد بھی بعد فوراں بعد ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جیسے میں نے پہلے آپ کو حبیب جالب صاحب کا اور چراغ دین دامن کا ذکر کیا تو یہ اسی شرنکلہ کے تیسرے ایسے شاعر تھے جن کی زندگی کا اپنے آزاد بلک میں ادھکانچ سمیں جیلوں میں بیتا سب سے پہلے لیاقت علی خان کی جو سرکار بنی جیسے ہمارے یہاں پنڈک نیرو کی سرکار بنی تھی وہاں لیاقت علی پردھان منتری بنے تو اس سرکار نے بھی ان پر تکتہ پلٹ کا آروپ لگایا سازش کرنے کا اور چار سال تک شریمان جی جیل میں رہے اور جیل میں رہنے کے باوجود جو انہوں نے قویتائیں جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی وہ آج ایک محابرہ بن گئی ہے جیسے کہ ان کی وہ شیر بھولتے نہیں ہیں کہ مطائے لوہ و کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ مطائے لوہ و کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خونے دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں ہم نے تو یہ ایک غزب کی ان کی زندان زندان کا مطلب آپ کو سمجھتے ہیں جو نئی پیڈے کے لوگ شاید ان کے لئے لفظ پر آیا ہو زندان کا مطلب جیل تو جیل میں انہوں نے بیٹھ کر جو ایک احساس جن احساسوں کو جن بھاووں کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا وہ آج کی اردو شائری نہیں بلکہ بشو سائیت ورلڈ ڈیٹریچر کا ایک امیٹ حصہ ہیں اور ان کے بہت ساری نظمیں یاد کی جاتی ہیں اور دوستو شاید یہ بھی آپ سے بہت سارے لوگ کو معلوم ہوگا کہ فیض نے اردو اور عربی فارسی کے علاوہ انہوں نے پنجابی میں بہت نظمیں لیکھی اور ان کی پنجابی کی جو نظمیں تھی وہ ساری کساری کسانوں کو مخاطب تھی میند کش لوگوں کو مخاطب تھی ان طبقوں کو مخاطب تھی جو شوشت تھے جو ایکسپورائٹڈ خلاس تھی جن کا شوشن ہوتا تھا ان سارے طبقوں کی نمائندگی فیض کی شاعری میں ملتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے وہ لیبنان کے جو آزادی کے لیے لڑنے والے ہو یا یا سیرہ رفات کے ملک کے لیے لڑنے والے ہو ان وہ سارے کے سارے فیض کی شاعری کا حصہ بنیں اور کچھ اور دلچسپ باتیں ایک دو آپ سے بانٹ لیتا ہوں کہ فیض کی پریمکہ اور باتنے پتنی ایلیس ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ رہی فیض نے جتنے بھی اپنے کورسپونڈنس جو لیٹرز جو اپنی بیوی ایلیس کے نام جو بھیجے تھے وہ سارے کے سارے خط فلسفانہ انداز میں فلسفانہ انداز میں لکھے گئے خطور تھے اور ان میں اس سمائے کا جو ایک پرکار سے پورا محول ہے اس کا چترن فیض نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا اور ایک دلچسپ بات بھی آپ سے بانٹ لوں کہ فیض اور ایلیس کی شادی شیرنگر میں ہوئی تھی شاہی محل میں ہوئی تھی اور ان کی شادی کا نکاح پڑھانے والے آپ اندازہ لگا سکتے کون تھے قاضی کا رول اس وقت شیخ عبداللہ نے سوئیم نبھایا تھا تو یہ ایک دلچسپ ایک آپ سے جانکاری بانٹ رہا ہوں کہ شیخ عبداللہ نے بطور قاضی فیض احمد فیض اور ایلیس کی شادی شیرنگر کے ایک محل میں رچائی تھی اور اس کے بعد دونوں ہی جدو جہد میں لگے رہے ایلیس دراصل میں برٹش حکومت کے وقت برٹن کی جو کومنیس پارٹی کی اس کی سکریہ کاری کرتا تھی اور اس کے جو بیچار تھے وہ بھی بامپنتی تھے پروگریسیو تھے اور اسی پروگریسیو خیالات کو لے کر اسی ترقی پہنگ خیالات کو لے کر اس نے زندگی کا ایک ایسا ساتھی چھنا جس کے ساتھ مل کر انہی اصولوں کے لیے وہ بھی لڑ سکے جن اصولوں کے لیے جن اصولوں سے وہ ایچاری طور پر کمیٹیٹ تھی پرتیبت تھی تو یہ ایک اچھی بھی ہے کہ اگر زندگی میں کمیٹمنٹ نہ ہوا اگر زندگی میں کسی چیز کے بارے میں آپ کی پرتیبت تھی نہیں ہے آپ بندے ہوئے نہیں کسی بیچاری طرح سے بندے ہوئے نہیں ہیں تو یہ یقیناً جانی ہے کہ آپ کی شائریں آپ کی زندگی صرف ستہی طور پر بیٹ کر رہ جائے گی آپ روٹی روزی اور بہی روز کے جو روز برہ کی باتیں ہیں گھر سے دفتر دفتر سے گھر یا گھر سے فیکٹری فیکٹری سے گھر اور انہی مرحلوں کا آپ کی زندگی سیمت رہ جائے کہ آپ اتحاس کے پرشتوں میں کوئی چیز درج نہیں کر سکتے جو فیض جیسی شخصیتوں نے کی ہے ایسی شخصیتوں کو سلام اور کبھی کبھی ایسی شخصیتوں کو یاد کر لینا بہت ضروری لگتا ہے شکریہ